اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری کلچر انفرمیشن جس میں آج ہم اپنی فصل کماند کے بارے میں ڈیسکس کریں گے کہ کماند کی ہمارے ملک کو کتنی ضرور رہتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے پیداواری ٹیکنالوجی کے تحت ہم اپنی پیداوار کو کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کماند ایک اہم اور ناگدہ ور فصل ہے جو ہمارے ہاں گندوں اور کپاس کے بعد زیادہ سے زیادہ رقمے بار کاشت ہوتی ہے بڑھتی ہوئی ہے باتی کے پیش نظر چینی گوڑ اور شکر بغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور گننے کی فصل کو مزید منافع بقت بنانے کے لئے اس کی فیہ کر پیداوار میں اضافے نہائی ضروری ہے کماند کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی اپنا کر اس کی فیہ کر پیداوار میں اضافے کیا جا سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ زیادہ پیداوار دینے والی سفارش کردہ اقسام کی کاشت شرعبی، طریقہ کاشت، وقت کاشت، خادو کے متناسب اور بروقت استعمال بروقت آپ پاشی فصل کی بیماری اور ضرور ساکھ کیوں اور جڑی بوٹوں کے محصر انصداد پر بارپور توجہ دیں زیر نظر ان تمام پہلوں میں وزیراعظم پاکستان کے حکم پر زری امرجنسی پروگرام کے تحت ملکی، زری ترقی اور کاشت کاری کی خوشانی کے لئے حکمات پنجاب کے اشترات سے تقریباً دو ارب بہتر کروڑ روپائے کے لاغت سے کماند کی فیہ کر پیداوار میں اضافے کی قومی پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس منصوبے کے تحت سال انیس دوہزار انیس اور بیس کے پروجیکٹ کی موقع سرگرمے میں عمل لائی گئی اور اسی طرح سال دوہزار اکیز اور بائیس کے کاشتکاروں کو زریالات اور زنگ سلفیٹ کی ریایتی نرکوں پر فرام کی جائے گی اس کے علاوہ کاشتکاروں میں جدیزاری ٹیکنالوجی کو مطارف کرانے کے لئے نمیشی کلارٹ سیمینار اور جو ہمیں کاشتکار کا نقاط کیا جائے گا اور کماند کی پیداوار میں اضافے کے مطالق اگائی مہم چلائی جائے گی اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے کماند کی کاشت کے لئے موجود زمین اور اس کی تیاری کا کیا کردار ہوتا ہے ہماری پیداوار میں اضافے کے لئے کماند کی فصل کے بار پور پیداوار لینے کے لئے بھاری میرا زمین پانی کا نقاط اچھا ہو موجود ہوا البتہ میرا اور ہرکی زمین پر بھی جس کی کاشت ہو سکتی ہے بچہ آرتاز میں ضرورت پانی دستیاب ہو شہر زدہ زمین جس میں کا نقاط کم اور اتنی زمین کا کماند کی کاشت کے لئے موجود میں ہے کماند کی فصل دھان اور کباس کے باٹر میں بھی کاشت کی جاتی ہے ان فصلات کی برداشت کے بعد روٹا ویٹر روٹا ویٹر ڈسک ہیرو چلا کر فصل کے باقیات کو زمین میں بلا دیں اور پھر دو مرتبہ اس چیزر حال یا ایک مرتبہ مٹی پلٹنے والا حال چلائیں زیادہ گہری کھیلیاں بنانے کے لئے ساب سیلر چلائیں اس کے بعد زمین کو ہمبار کر لیں بعد ازا ضرورت کے مطابق تین چار دفعہ عام حال چلا کر زمین کو خوب بربرا کر لیں زمین کی بہتر تیاری کے لئے ہار تین سال بعد ایک دفعہ ساب سیلر حال چلائیں تاکہ زمین کو زیادہ گہری تک تیار کیا جاسکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے کاماند کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک کو کتنی ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور پیداواری ٹیکنالوجی جو ہماری گورمنٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے اگاہ کیا اور اس کے بعد ہم نے زمین کی تیاری کا آپ کو بتایا کہ زمین ہمارے پاس کس لیول کیونی چاہیے جس پر ہم کاماند کاماند کر رہے ہیں تو نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی انچاللہ اس میں ہم آپ کو باقت کاشت طریقہ کاشت اور کماند کی مختلف فصلات مختلف مخلوط کاشت یعنی کماند کی فصل میں جو ہم مخلوط کاشت کرتے ہیں وہ کون کونسی ہیں جن سے ہم ڈبل فیدہ حاصل کر سکتے ہیں کماند کی مشینی مشین کے ذریعے ہم کماند کی کیس طرح کاشت کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے آن لیبر کے بہت سارے مسائل ہیں تو کماند کو ہم مشین کی بدل سے کاشت کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اچھے بیٹ کا انتخاب باتیاری ہے چلو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی کینٹی کے نشان کو دمائے تاکہ ہماری آنے والی ہارے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ہمارے چینل کو سکتے ہیں